بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جلحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں دوستو آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ ہم چھوٹی عید کی تیاریاں رمضان سے بھی کئی دن پہلے ہی کرنی شروع کر دیتے ہیں اور رمضان میں تو روزے ہوتے ہیں اور بڑی رونک ہوتی ہے افتاری سہری وغیرہ وغیرہ تو جی یہاں پر جب بڑی عید آتی ہے تو تب بھی بڑی رونک ہوتی ہے اور جو لوگ سابے حصیت ہیں ان کو قربانی کی بھاگم بھاگ پڑی ہوتی ہے اور باقی لوگ جو بس دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ لاپک ہمیں بھی توفیق دے اور نیکس ٹائم ہم بھی قربانی کریں تو جی اور جو باقی خواتین ہیں گھر کی ان کو کپڑوں کی پڑی ہوتی ہے اور کھانوں کی پڑی ہوتی ہے فریج ٹھیک کروانے کی پڑی ہوتی ہے اور جی اسی ٹاپک اسی حوالے سے میں آج آپ سے ایک بہت زبردست ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے جی میں نے آدھا کلو سے زیادہ ٹماٹر لیے ہیں اور یہ ٹماٹر بھی ہمیں گفٹ ہی آئے ہیں اور ماشاءاللہ سے اتنے زبردست ٹماٹر ہیں دو کہ میں نے ان کو خوشک کر لیا ہے اور یہ ٹماٹر اس لیے کہہ رہی ہوں زبردست ہیں اپنی ہوہیلی ٹیپ کہہ لیں کہ وہاں کافی سارے ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں تو وہاں سے جب آتے ہیں ان کو تو پھر سارے محلے میں مطلب اس طرح چیزیں دی جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے گاؤں میں یہ پیار محبت جو ہے وہ بانٹا جاتا ہے جب میں ٹماٹر کاٹ رہی تھی نا تو مجھے احساس ہوا یہ چھوری اتنے اچھے طریقے سے چال رہی تھی بلکل کوئی نرم نہیں ہوئے تقریبا تین چار دن پرانے ٹماٹر پڑے ہوئے تھے ورنہ آپ کو پتہ دکان سے ٹماٹر لائیں تو کتنی جلدی نرم پڑ جاتے ہیں اور جی یہاں سے الحمدللہ سے ٹماٹر جو ہے نا وہ کیوبز کی شکل میں بھی آپ کاٹ سکتے ہیں آپ اس طرح سے بھی کاٹ سکتے ہیں اور جو اس کے وہ سیڈوں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ یا تو کہی سے تھوڑا سا خراب ہو یا کیا وہ میں نے نکال لیا ہے اور بیچ جو ہے نا ہم نے اس طرح سے نکال لینا ہے بیچ ہمیں نہیں چاہیے اور کیونکہ کہتے ہیں نا کہ گردوں کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں بچپن سے سن رہے ہیں ورنہ بیچ جو ہوتے ہیں نا بڑے مزے کی لگتے ہیں جب ہم بچپن میں ایسے ہی پورا ٹماٹر کھایا کرتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا اور یہ ساری چیزیں بچپن میں اچھی لگتی ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے ان چیزوں کا ویسے ذائقہ نہیں آتا جو بچپن میں آیا کرتا ہے چیز کچھ کھانے کا خیر جی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میں اس طرح کی جملے اس لیے یوز کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی ایک تو بچپن کی یادیں تازہ ہو جائیں دوسرا جو ہے نا آپ کو اچھا لگے اور جی اس طرح سے ہم نے کٹ لیا ہے بیچ بھی نکال لیا ہے سارے بیچ کو اپنی ذائع نہیں کرنا اگر چاہیں تو آپ جو ہے نا ان کو چھان کے ان کے اندر تھوڑا پانی ڈال کے چھان کے تو یہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر ضائع کرنا چاہتے ہیں تو ضائع بھی کر دیں آپ اور جی اب ہم نے اس طرح سے سارے ٹماتر کٹ لینے ہیں جتنے بھی آپ نے ٹماتر مطلب آپ نے بنانے ہیں جتنے بھی ٹماتر چاہیے آپ کی بڑی فیملی ہے آپ کو زیادہ سارے ٹماتر چاہیے اور آپ نے دو کلو تین کلو لے لینے ہیں ٹماتر اور ان کو اس طرح کٹ لینا ہے کیونکہ جب اس لیے ایسا کہہ رہی ہوں جب آپ نے آگے چل کے ان کی حالت دیکھنی ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ چاہیے تھا کہ پانچ کلو ہی لے لیتے تو یہاں پہ سورج کے سامنے ہم نے اسٹری کو رکھ دینا ہے سٹیل کا کوئی برطن لے لینا آپ نے زیادہ سارے برطن بھی لے سکتے ہیں یا پھر میں تو یہ کہوں گی کہ کوئی تھوڑا تولیا ٹیپ جو کپڑا ہوتا ہے وہ آپ چار پر پر تو یہ سورج کی دوپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی چمک ہے اور سورج کی کرنے سورج کی دوپ بنیں گی آپ کے گھر کی فریج اور آپ کی چیزیں اب کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی اس طرح کی اور عید آنے سے پہلے بکرہ عید آنے سے پہلے یہ چیزیں آپ محفوظ کر لیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی اور دوپ ہم نے لگوائی ماشاءاللہ سے سارے دن کی دوپ ہے اور یہ تھوڑی دیر بعد تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے اور اس سے بھی آگے کا ٹائم ہے یہ اور یہ ان کی حالت آپ دیکھتی جائیں ذرا کیا ہو گئی ہے خستہ حالت ہو گئی ہے کافی اور بلکل لینڈ والا ٹائم ہے یعنی کہ سارا دن کی دوپ میں نے لگوائی تو یہ مجھے ملا اور پورے آدھا کلو سے زیادہ ہی ٹوماتر تھے تقریباً اور یہ دیکھئے واقعی کیا بچا ہے ان میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر یہ بھی کافی ہنڈیا میں ڈال سکتے ہیں آپ نے اس طرح ان کو خوشک کر کے محفوظ کر لینا اب میں آپ کو ان کی خنکتی ہوئی آواز سناتی ہوں دوستو یہاں پہ آواز سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری طرح خوشک ہو چکے ہیں سوک چکے ہیں ان کو آپ نے سکا لینا ہے اور اچھے طریقے سے سکانا ہے کرنا کیا ہے کہ جب آپ نے سبزی بنانی ہے یا بنانے لگے تو آپ نے ایک کٹوری لینے ہے کٹوری کے اندر پانی ڈالنا اور ایک سے دو چمت جتنی آپ کی سبزی ہے سبزی کی مقدار کے حساب سے آپ نے ٹماٹر کے جو اس طرح سے خوشک ٹماٹر ہے اس میں ڈال لینے ہے اور پھر اس کو چاہیں تو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو اس طرح سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈال رہی کیونکہ میں نے ہنڈیا نہیں بنانی مجھے ضرورت نہیں ہے اہمیں پھر ضائع ہوں گے اس لئے بس جسٹ آپ کو بتایا ہی ہے اور یہ بہت زبردست ایک ریسپی ہے جو آپ بنا کے ای تک رکھ سکتی ہیں مجھے یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم بچ سکتا ہے اس طرح آپ کسی بھی کنٹینر میں بنا کے تو رکھ دیں کچن میں ہی رکھ دیں فریج میں نہیں رکھنے کی ضرورت آپ کو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائے بائے موسیقی